اسلام علیکم میرا نام یاسر احمد ہے اور میں ICS and IT department میں visiting faculty member ہوں آج ہم programming fundamentals کا lecture 10 سٹارٹ کریں گے آج کے lecture میں ہم پڑھیں گے header files, scope of variables اور functions جس میں لکھا ہے call by value جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یا ہم simple check کریں گے کس طرح ہوتا ہے اور call by reference کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے تو جی اب سٹارٹ کرتے ہیں header files کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں errors کم سے کم ہو جب ہم code لکھیں تو errors کم سے کم آئے اور اسی وجہ سے C++ نے کیا convention views کے header files کا کہ جس میں declarations پڑی ہوتی ہیں اب declaration سے مراد یہ ہے جیسے ہم نے پچھلے lecture میں بھی کیا ہوا ہے calling function اور called function اب header file میں سارے called functions پڑے ہوتے ہیں ہم صرف اس کو call کرتے ہیں تو اب اس کی کچھ examples ہم next بھی دیکھیں گے آپ کو clear ہو جائے گا لیکن اس میں دوسرا point یہ ہے کہ جو declarations ہم use کرتے ہیں پروگرام میں وہ header files ہم include کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس طرح یہاں اب ایک prototype ہے simple example ہے int function name int int اس کا مطلب یہ ہے کہ جو function name کوئی بھی name ہو سکتا ہے وہ ہم نے ایک header file میں save کیا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے ہم اس کو call کیس طرح کرتے ہیں کہ ہم دو int inputs لیتے ہیں parameters اور output ہمیں in the form of int دیتا ہے اور اس کو ہم اس function کو ہم نے کسی variable میں store کرنا ہے اب اس کی کچھ example ہیں جس طرح cout اور cin ہم بہت زیادہ use کر رہے ہیں cout کا مطلب کیا ہے جو ہم cout میں لکھیں وہ ہمیں screen پہ نظر آئے اور اس کا header file کیا ہے iustream.h iustream میں اس میں اس کی declarations پڑی ہوئی ہیں یا پھر call functions اس میں پڑی ہوئی ہیں cn میں value مانگا جاتا ہے کرسر جب ہم کچھ لکھتے ہیں cn میں ایک variable ہے اس میں store ہو جاتا ہے اور cout کیا کرتا ہے جو ہم اس میں جو کچھ statements لکھتے ہیں وہ ہم کو screen پہ نظر آتی ہیں اور جس طرح rand اب rand function کیا ہے کہ جس میں ہم کوئی value یہ ہمیں کوئی value provide کرتا ہے اور ہم اس کو کسی variable میں store کرتے ہیں تو header files basically ان کی declarations پڑی ہوتی ہیں اب brand کا اپنے ایک fung وہ ہے header file ہے cout اور cn کا اپنا header file ہے جس میں ان کی declarations پڑی ہی ہیں جس طرح یہاں پہ int جو ہے یہ return type ہے show کر رہا ہے اور یہ جو ہیں input parameters یا ڈیٹی ٹائپ کی جو list ہیں وہ ساری show کر رہے ہیں header files کی بس کے لیے یہاں پہ ہم دو types پڑیں گے ایک تو وہ ہے جو کہ ہم hash include iostream.h کرتے ہیں hash include پہ اور دوسرا جو header file ہے hash define ہم کیا کرتے ہیں اس کو define کرتے ہیں وی header files کے ساتھ ہی پھر اس کو ہم پھر پورے program میں اس کو پھر ہم use کرتے ہیں اب وہ hash define ہم کیوں use کرتے ہیں کیونکہ جو پائی ہے یہاں پہ 3.1415926 اب یہ change ہوتا نہیں ہے ہم اس کو change کرتے ہیں بس یہ پائی کی 3.14 ہے پورے program میں یہی ہوگا تو اس وجہ سے اچھا ہے کہ ہم اس کو as a header file ہی declare کر لیں اور وہ ہم کس طرح کریں گے یہاں پہ hash define پائی 3.1415926 لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم پروگرام میں as a variable use کر سکتے ہیں اب جب بھی ہم پائی لکھیں گے تو پائی کی value ہوگی 3.1415926 جو کہ as a header file ہم نے declare کیا ہوئے لیکن یہ جو ہیں it cannot be used as a variable اب یہ پائی کو ہم کسی variable کی طرح اس میں کوئی اور value store نہیں کر سکتے بس اس کی اپنی ایک value ہے جس طرح c in c out کو ہم use نہیں کر سکتے یا جو keywords use ہوتے ہیں پروگرام میں ان کو ہم use نہیں کر سکتے دوسری طرح اب پائی بھی ایک keyword ہی بن گیا ہے اس کو ہم use نہیں کر سکتے اس کی جو اپنی value ہے صرف وہی ہے ہاں البتہ آپ header file میں change کر کر hash define پائی میں آپ changes کرنا چاہتے ہو کر لو تیکھیں پھر وہی changes سب پہ اپلا ہی جہاں جہاں پائی use ہوا ہوا ہے scope of identifiers scope کا مطلب ہے دائرہ کار کی اس کی کیا range ہے کہاں سے کہاں تک ہم identifiers کو use کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں identifiers کیا ہیں وہ variables ہیں جس طرح int i ہو گیا float ہم declare کرتے ہیں جس طرح functions functions بھی identifiers ہیں کیونکہ function بھی ہم اپنا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح function name کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے return square root ہو گیا یا average total average تو calling function اور call function name بھی ہم دیتے ہیں تو وہ identifiers ہیں اور labels labels کون سے go to statement go to statement میں ہم کیا کرتے ہیں اپنا ایک نام variable name لکھتے ہیں تو یہ سارے identifiers variables ہوگی functions اور labels ان کے اپنے دائرکار ہیں یا range ہیں اب یہاں ان کو تھوڑا clear کیا ہوئے scope means visibility کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے scope کی اب یہ point ہے یہ دو variable declared inside a block as visibility within that block اگر آپ starting braces اور closing braces کے اندر آپ کچھ variable declare کرتے ہیں تو اس block braces کے block نہیں کر سکتے یا پھر function میں آپ ایک variable declare کرتے ہو تو variable صرف function کے لئے ہے اس کے باہر نہیں ہے آپ استعمال کر نہیں سکتے اور کمپائلر اس کو identify کر سکتا ہے جس یہاں پہ example ہے جس رہا int i اب اس block میں int i use ہو سکتا ہے اس کو c out یا c end میں value store ہو سکتے ہیں لیکن یہ int i اب نہ یہاں پہ use ہو سکتا ہے نہ اس block کی اوپر یہاں پہ use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپنا block ہے یہ ہے اور function name اب یہاں پہ function کچھ parameters میں int a int b c input parameters لگتے ہیں تو اب جہاں یہاں بھی لکھتے ہیں تو ان کا kام یہاں سے start ہو کے یہاں تک آجاتا ہے اس function کے اندر اس function کے باہر پھر ہم input جہاں پہ input parameter دیئے میں وہ اس block کے باہر use نہیں ہو سکتے اب یہاں پہ کچھ points ہیں کہ آپ جو variables کرتے ہیں ایک block کے اندر آپ same name کے variables use نہ کریں کیونکہ اس میں confusion ہو جاتی ہے same variable name آپ use کرتے ہو مختلف آپ یہ سمجھتے ہو کہ دو variables ہیں لیکن compiler ان کو پھر سمجھتا نہیں ہے وہ اس کو ہی کی سمجھ لیتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ different separate variable names آپ use کریں دوبارہ لیکن اس کا خیال سکوپ کا خیال لگنا ہے کہ ایک block میں اگر variable use ہو ہے تو اس block کی range سے باہر دوسرے block میں آپ اس variable کو reuse کر سکتے ہیں اب variable کی دو types آتی ہیں global variable اور local variable اب یہ دیکھیں hash include iostream dot edge کے بعد int i ہم پہ دیکھیں int i اب یہ program میں جتنی بھی functions دیکھیں گے کچھ بھی کریں گے پانچ یا دس functions ہیں جتنی بھی ہیں تو یہ i ان کو accessible ہے کیونکہ global ہے سارے functions میں اس کو ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ i کسی block کے اندر ہوتا پھر اس کی جو scope ہے یا range ہے صرف اس block کے حد تک محدود ہوتی لیکن یہ block سے باہر declare ہے تو جتنی بھی blocks ہوں گے یا parentheses use opening and closing یا functions جتنی ہوں گی وہ سب i کو i ان میں use ہو سکتا ہے جس طرح یہاں بھی can be used anywhere ہے ن program اب اس کو کہاں بھی use کر سکتے ہیں جس اب نے دیکھا لیکن اس کا ایک یہ drawback ہے کہ آپ اس میں logical problems آ سکتی ہیں کیونکہ آپ اس same variable کو local variable declaration میں استعمال کر لیں local variable declaration میں کیسے کہ blocks کے اندر آپ وہ same variable استعمال کریں جو already global variable ہے لیکن اگر آپ programming کے صحیح اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے global variables کو کم سے کم use کرنا ہے اور یہ کوشش کرنا ہے کہ local variables کو ہی آپ زیادہ سے use کر لیں کیونکہ اس میں کلف نہیں نہیں آگا اور آپ کو پورا پروگرام میں اس میں duplication کے وہ chances minimum سے minimum ہو جائیں گے اب یہ visibility of identifiers ہے جہاں یہ range ہے اس identifiers کی کہاں کہاں use global scope یا global variable جو ہم نے ابھی کیا پروگرام میں جس طرح یہاں پہ ہے یہ int i جو ہے یہ global پورے پروگرام میں accessible ہے کیوں کیونکہ یہ declared outside of any function یہ سارے functions سے باہر declare ہے تو یہ سارے functions اس کو access کر سکتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں یہ local variables اس کو کہہ سکتے ہیں یہ صرف function تک ہی limited ہے یا local variable ہے جو اس function کے اندر ہی use ہوگا اور block level scope یہ بھی local variable ہے جو کہ starting اور closing braces کے اندر ہی اس کو accessibility حاصل ہے اس کے باہر اس کی accessibility zero ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں block scope block scope یا local variable اب یہ four loop start ہے i plus اب four loop چلے گا تو یہ four loop block ہوگا صرف اس block میں اس i scope available ہوگی وہ اس کو use کرے گا جیسی four loop terminate ہو جائے یا ختم ہو جائے تو یہ block سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو precursor next اس four loop ہے اس block کے بعد next start کرے گا تو next پہ آئے گا تو اس i کی جو scope ہے وہ automatically ختم ہو جائے گی یا exist ہی نہیں کرے گی اب جس طرح یہاں پہ دیکھیں by default ایک ہی line execute ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ program دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا int i میں نے declare کی ہو ہے اب یہ global variable ہے تو int i ہر جگہ available ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ program لکھ ہے 4 j is equal to 0 j is less than equal to 10 j plus plus اب میں نے آپ لوگ کو پہلی بتا ہوا ہے کہ اگر ہم braces نہ لگائیں تو by default ایک ہی line execute ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے by default ایک line execute ہوتی ہے loops میں اب میں یہاں بھی j use کیا ہو ہے اب جب میں run کروں گا تو یہ والا part تو run ہو جائے گا لیکن یہاں پہ مجھے j j error دے گا کیونکہ j out of scope ہے جس سرہ میں execute کلنوں compile and run یہاں دیکھیں j was not declared in this scope یہ error ہمیں دے رہا ہے کیونکہ j کیا ہے یہ اس scope میں آئی نہیں جا کیونکہ by default ایک ہی line آتی ہے لیکن ہاں اس کو اگر ہم braces کے اندر add کر لیں اس کو part بنانے اب c اس کو میں یہاں کر لوں اب یہ run ہو جائے compile and run اب یہ for loop کی اس میں آ رہا ہے j value is 10 اگر میں اس کو scope سے باہر نکال لوں تو پھر یہ کام نہیں کرے go for loop میں جو end j ہے تو اس کا scope یاں سے start ہو کے یہاں تک end ہو جائے یہاں پہ دیکھیں اب یہ global scope کی بار ہے جس اس کو منہ functions سے باہر لکھا ہوا ہے header کے ساتھ تو اس کی نیچے جتنی بھی functions declare ہوں گے تو ان سب میں i use کر سکتے ہیں کیونکہ i are globally available ہے ان سارے functions کے لئے اس بھی restrictions نہیں ہیں اب ہم نے کیا کیا void f void اب اس کا مطلب کیا ہے ہم نے compiler کو بتایا کہ ہم ایک function بنا رہے ہیں اس میں نہ ہی کوئی input ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی output ہمیں چاہیے تو اس function کو صرف call کرنا ہے تو main function پہ آگئے main میں i is equal to 10 اب اس i کی scope کیا ہے global ہے ہر جگہ 10 ہے اب یہ i is equal to 10 ہر جگہ use ہو سکتا ہے اب یہاں پہ see out within main i is equal to i تو یہ داری بات 10 print کرے گا اب یہ function call function call f function call ہوگا پھر i is equal to پھر یہاں پہ یہ 10 print کرے گا کیونکہ i کی value 10 ہے لیکن اس کے بعد پھر i is equal to 20 پھر update ہو کے i is equal to 20 پھر اب یہاں program میں دیکھیں i اب یہ i جو ہے یہ سارے blocks میں accessible ہے ہم نے ایک function بنائے f کا ٹھیک ہے جو کہ یہاں سے call ہوگا اور یہ function called function ہے جو definition f کا تو یہ is equal to 10 تو یہاں پہ کیا ہوگا i in function is main function میں اس کی value پھر یہ function call ہوگا یہاں پہ یہاں دیکھیں ہم نے کوئی input نہیں دیا یا ہم نے کوئی parameter دیا لیکن پھر بھی ہم یہاں i کو accessible کر سکتے ہیں تو جب آپ دیکھیں کہ value of i in function f is اس کا مطلب اس function میں بھی ہم i accessible کر سکتے ہیں جو main function کے باہر ہے main function یہاں سے یہاں تک ہے اور f یہاں سے یہاں تک ہے اس کو execute کریں گے compile and run یہاں دیکھیں value of i in function is 10 value of i in function f is 10 اب آجاتے ہیں call by value function اب call by value کے ذریعے یہاں پہ دیکھیں int iustream dot h int f int اس کا مطلب کیا ہے ایک function ہم نے بنے ہے اس میں input parameters مانگے گئے ہیں آپ input parameter دیں گے اور اس کا return integer میں آئے گا main function اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو red color میں کیا ہو ہے تاکہ آپ کو صاف نظر آئے کہ فرق کیا ہے اس میں here i is equal to 10 اب is i کی جو scope ہے وہ اس block سے لے کے یہاں تک ہے اس کے باہر i کی visibility zero ہے یا exist نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے جو تھا i کیا تھا اوپر ہم نے iustream dot edge میں کیا ہوا تھا جیسے کہ پہلے میں program کر رہے تھے اور یہاں پہ دیکھیں iustream کے بعد ہم صرف اس block ہے اب اس i کو جب ہم use کریں گے تو call by value اس value کو پھر function کو بھیجوائیں گے دوسرے function میں جیسرہ یہاں پہ i لکھا ہے اب بھیجوائیں گے تو ادھر process ہوگا اور اس function کچھ return کرے گا تو یہ return کہاں پہ سوئے ہوگا اس i میں save ہوگا اور اس i کو پھر ہم further use کر سکتے ہیں اب یہ function call ہوگا اس function کی طرف چلا گیا تھا جس طرح یہ پہ یہ function declare کرتے ہیں یہ function declaration ہے اس f آئی آگیا یہ in function i i کی value 10 ہو جائے گی پھر i multiply by 2 i کی value جو بھی ہے multiply by do ہو کے پھر یہ کیا کرے گا return کرے گا i کو اور جب واپس یہ ادھر آ جائے گا multiplication کے بعد ادھر آ جائے گا اور ادھر print کر لے گا یہ ہوگیا آپ اس کا program check کر لیں جس طرح یہ ہے int f int ہم نے کیا تو یہ prototype ہے compiler کو یہ پتا چلتا ہوئی input return کرے گا کوئی میں اب main function یہاں سے start ہو کے یہ جو i ہے اس کا scope ہے یہ اس کے جو brackets ہیں یہ اس کا scope ہے int i is equal to 10 value of i in main function is 10 ہوگا پھر یہ calling function f i تو یہ i ہے اس کی value 10 ہے تو i کی value pass ہو جائے گی call by value اب ہم کر رہے ہیں تو یہ int i تو یہ اس کو variable ہے i تو اس i کی value یہاں store ہو جائے گی اب اس i کی scope کیا ہے اس یہاں سے لے کے یہاں تک اس i کی scope ہے ٹھیک ہے تو اس i کی scope block ہے لیکن یہاں صرف value pass ہوئی ہے اس کو اس جیسے بولتے ہیں call by value تو اب اس یہاں value of i in function f is تو یہ value جو pass ہو جگی ہے وہ print ہو جائے گی پھر یہاں پہ multiply by to کر لگے تو یہاں پہ i کی 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 ہو گی 20 تو value of i in function f after multiplication is تو یہاں پہ 20 show ہو جائے گا یہ دونوں values print ہو جائے گے پھر return i کر لے گا return i value اب یہاں پہ store ہو جائے گی کیونکہ اس function کی return value بھی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں 20 show ہو جائے گا اب اس کو simple ہم run کر لیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے compile and run اب function میں چلا گیا value of i function f after multiplication جو multiplication ہو رہا ہے وہ والا part ہو گیا یہ والا یہ والا part ہو گیا ٹھیک ہے multiplication instant اب یہاں اس کے بعد کیا ہوا i کے value return ہوئی واپس اب i کے value اس point میں modify ہوگی جو کہ 20 اب اس کے بعد value of i min function after f اور اسی طرح آپ square of a number بھی کر سکتے ہیں یہ same to same طریقہ ہے اب call function میں multiply کریں گے اور return کریں گے تو وہ ایک variable میں store کرنا main function میں اس طرح یہ call value ہوا ہے یہ point پہ f function ہے اس طرح صرف آپ نے multiplication کرنی ہے یہ پہ دیکھیں maths dot h یہ header file ہے اب اس header file کے اندر square root پہ پڑے ہیں log power sine cost n اور اس طرح کی بہت سی جو functions ہیں math سے related وہ ساری header file میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ prototype ہے square root double اب input parameter آپ input parameter دیتے ہو جو square root نکال کے double میں ہی return کرتا ہے اس پہلے جو پڑے تھے c in c out کی examples پڑی تھے rent کا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ prototype ہے square root کا جو کہ اس کے لیے math dot h میں declaration پڑی ہے اس کو ہم نے صرف call کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا call by value ہم کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ ایک value پڑی ہوئی ہے آپ صرف اس جگہ کا address دوسری جگہ پاس کرتے ہو اور جو changes ہوتی ہیں وہ اس ہی جو original value ہے اس ہی changes آ جاتی ہیں کیونکہ آپ نے address تو اس جگہ کا دیا ہوتا ہے جب values change ہوں گی تو اس address value کو represent کرتی ہے function in which original value of a variable is changed call by value میں کیا تھا کہ مختلف دوسری بلوک سے نکل کے جب دوسری بلوک میں جاتا تو اس کی اپنی value ہوتی تھی اس کے اپنی block میں variable declare ہوتا تھا اس میں changes کے بعد value return ہوتی تھی لیکن اس case میں ہوتی ہیں to call by reference we cannot pass value ٹھیک ہے کیونکہ reference میں ہم address pass کرتے ہیں we have to pass memory address of variable جب اس variable کے memory address پاس کرتے ہیں اور وہ کس طرح کرتے ہیں and is used to take the address of variable اب and کی through ہم وہ variable کا address forward کرتے جس رہی یہاں بھی example ہے int i is equal to 10 int j is equal to 20 i 10 store j 20 now in variables address kia ہے ہم in address کو کس طرح forward کرتے ہیں use and i and j جب میں اس کو execute کروں گا تو کیا ہوگا address of i where 10 is saved is and i ٹھیک ہے and i ہمیں آئی کا address دیکھا compile and run تو یہاں دیکھیں آخر میں اس کا 1c آ رہا ہے اور اس کا 18 آ رہا ہے اگر میں اس کو دوبارہ run کروں گا compile execute compile and run 1c 18 دوبارہ اس کو کروں کیونکہ اس کا address same ہے change نہیں ہو رہا وہ 1c آ رہا 18 آ رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اپنے اور اس کا short program add کیا ہو تاکہ آپ کو references کا پتہ چل جائے وہ call value کی طرح ہی ہم نے کرنا ہے لیکن اس میں addition end اور steric آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں main function میں double x 123.456 تو اب اس x کی address ہے وہ pass ہوگا square کے لئے یہاں پہ دیکھیں x value pass نہیں ہوگا بلکہ اس کا memory address جہاں پہ x کی value store ہے اب اس address 123.456 store ہے اس address اس کے ذریعے pass ہوگا یہاں پہ card function میں card function میں اب یہاں پہ اس x میں basic steric pointer ہے address وہ سے آگیا اور x کیا pointer شو کر اس میں address store ہے اب اس address میں جو values ہیں وہ use ہوں گی multiplication ہوگا اور اس multiplication کے بعد اس address پہ ہی value store ہو جائے گی x is a pointer to a variable double اب یہ pointer ہے address use کر رہا ہے وہ actual address ہے basically جیسے کہ یہ ایک example ہے ٹھیک ہے اب یہ پہ اگر آپ دیکھیں ایک point آپ نوٹ کیا ہوگا main function کی اوپر میں نے function کو declare کیا ہے called function کو function کی اوپر جب بھی آپ function کو main کی اوپر declare کریں گے یہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی prototype کی int double square double آپ میں لکھے ضرورت نہیں پڑتی کیوں compiler اس کو پہلی ہی compile کر چکا ہوتا ہے called function ہم main کے بعد اس کو لکھتے تھے تو ایسا جیسے ہمیں یہاں پہ start میں لکھنا پڑتا تھا کہ جو function ہے اس کا input parameters اور output کیا ہوگا تو ہم start میں وہ کرتے تھے اور یہاں پہ called function ہوتا تھا لیکن اس کو اوپر کروگے تو اس سے فرق نہیں پڑتا بس جو prototype آپ اس کو لکھ نہ نہیں پڑتا تھے تو یہاں پہ i is equal to 10 ہے ٹھیک ہے تب یہاں پہ میں نے کیا کیا square and i address of i pass ہوا یہاں پہ اور x کیا ہے اب یہ pointer ہے کسی چیز pointer ہے اس i کا جو ki address کو represent کر رہے جہاں پہ 10 save ہے تو یہاں پہ دیکھیں x multiply by x steric multiply by x steric pointer ٹھیک ہے تو اس کا مطب کیا ہے ان addresses پہ جو value ہیں وہ multiply ہوں گی اور return ہوگا پھر یہاں پہ 10 multiply by 10 تو 100 return ہو جائے گا اس j میں پھر store ہو جائے جی store ہونے کے بعد یہ سکوئر آف آئی ایس تو میں اس کو execute کر لیتا ہوں compile and run یہاں دیکھیں square آف آئی is 100 سب سے پہلے کیا ہوا main میں یہاں اس کا address پاس ہوا یہاں double پہ یہاں پہ catch ہو گیا ابھی x steric x کے pointer pointer multiply by pointer جہاں پہ actual values تھی 10 10 100 return ہو کے یہاں پہ آگیا اور ہم نے یہاں print کر لیا اب یہاں پہ pointers کے بارے میں ہیں pointers basically address of variables کو pass کرتے ہیں reference کے طور پہ اور ہم اس کو کس رائس میں کہتے ہیں we use and x to send the address of the x and ہم calling function میں use کرتے ہیں اور called function میں جو receive address we use star x تو یہ x ہمیں اور بھی use کرتے ہیں yz کچھ بھی use کر سکتے ہیں variable ہے لیکن star x کا مطلب کیا ہے کہ اس variable میں کوئی address پڑھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں یہاں main say address of i in main is and i ٹھیک ہو گیا تو یہ i کی address store ہو گیا یہاں پہ ہمیں show ہو جائے گا اور یہاں پہ double میں یہاں کیونکہ address i کا pass ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ address میں changes آئی ہوئی ہیں کہ address of i in square is کیونکہ square function میں یہاں ہم نے کیا کیا and x تو اس x کی جو value ہے ہمیں یہاں show ہو جائے گی اب اس کو compile and run کر لیں دیکھتے ہیں address of i in main is address of i in square is تو دونوں کو same ہونا چاہیے 0 x 6 f e 1 0 اس میں last three digits change ہے تو اس کو ہم next lecture میں clear کر لیں گے کیا واجہ ہے اس کی reason کیا ہے basically اب آتے ہیں recursive functions مطلب وہ function جو کہ اپنے آپ کو repeat کرتے ہوں جس رہی function ہے simple x power 10 x power 10 kis ki equivalent x multiply by x power 9 x power 9 کے لئے ہمیں کیا چاہیے کہ x multiply by x power 8 چاہیے اس کے بعد x power 8 کے لئے کیا چاہیے x multiply by x power 7 کے answer میں چاہیے اس طرح ہم آتے جائیں گے جب ہمارے پاس answer آتے جائیں گے تو یہ اوپر اوپر solve ہوتا جائے گا وہ کس طرح مدب ہم یہاں تک آگئے ہمارے پاس x power 7 کی value آگئی x power 7 کی value x x power 8 آجائے اس کے بعد x power x کی value آگئی تو یہاں پہ 8 power x value x x power 9 کی value آجائے اور اسی طرح x power 9 کی value آگئی x power 9 x x x power 10 کی value آجائے گی تو جس یہاں آپ نیچے دیکھ رہے x n مطلب کوئی بھی نوبر x x n minus 1 تو یہ پارٹ جو ہے یہ wait کرے گا تاکہ answer next جگہ پہ جائے گا next function پہ اس کا answer یہ لے آئے جس طرح یہاں نظر آرہا یہ factorial کا formula ہے n multiply by n minus 1 n minus 2 3 2 1 end میں آئے گا اگر میں 5 factorial نکال رہا ہوں تو 5 multiply by 4 factorial 4 factorial کسی equivalent ہے 5 factorial solve نہیں ہو جب ہمارے پاس 4 factorial نہیں آئے گا اور 4 factorial جب ہم بس کو solve کریں گے 4 factorial 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے بعد 3 factorial کیا ہے 3 multiply by 2 factorial اب 2 کا answer ہمیں آنا چاہیے جب ہم 2 کا نکالیں گے تو 2 multiply by 1 تو یہاں سے آ جائے 2 اب 2 factorial کا answer آ گیا 2 ہے تو یہاں پہ 2 multiply by 3 جو answer آئے گا وہ 3 factorial کا answer ہوگا 3 factorial ہمیں کہاں چاہیے تھا اس 4 factorial میں تو 3 کا answer یہاں آ جائے گا 3 multiply by 4 تو 4 factorial کا answer آ گیا اب 4 factorial کا answer کہاں چاہیے تھا 5 میں یہاں پہ کیونکہ یہ wait کر رہا تھا یہاں پہ answer آ جائے گا multiply by 5 تو 5 کا answer مرے پاس آ جائے گا تو long n اب یہ call ہوگا ایک ہی time پہ مطلب یہاں پہ 20 ہے let's suppose 5 ہے تو 5 point equivalent نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ else والا part execute ہوگا else والے میں کیا ہوگا return n multiply by 5 multiply by 4 اب یہ یہاں پہ دیکھیں نام factorial n minus 1 تو یہ اپنے آپ کو call کرے گا تو یہ 5 multiply by 4 factorial پہ یہ wait کر رہا ہے تو یہ 4 factorial یہاں پہ سے جائے گا اس کو call کرے گا تو یہاں پہ 4 آ جائے گا 4 میں یہاں 4 multiply by 3 اب 4 multiply by 3 اب یہ 3 دوبارہ call کرے گا جب 3 پہ 3 multiply by 2 پھر 2 کی answer چاہی 2 پہ دوبارہ call کرے گا اور پھر یہاں پہ 1 آ جائے گا جب 1 آئے گا یہاں پہ 1 آئے گا تو return 1 تو وہ return 1 کر لے جو کہ 1 ہے تو واپس یہ سارے waiting list پہ تھے جس سارا یہاں پہ ٹھیک یہ 3 factorial wait کر رہا تھا اس 2 کے لیے اور 2 factorial wait کر رہا تھا 1 کے لیے جب 1 وہ return 1 کرے گا تو 2 کا جب آئے گا تو باری باری سارے wait کر رہے ریڈ لائنز کا مطلب یہ ہی ہے یہ 5 factorial 4 کے لیے wait کر رہے 4 3 کے لیے wait کر رہے 3 factorial 2 کے لیے wait کر رہے اور 2 1 کے لیے wait کر رہے تو یہ باری باری پھر اس طرح اوپر solve ہو جائے گا اور آخر میں 5 کا یہ wait کرے گا ابھی اس کا program چیک کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے main function میں میں نے فیکٹوریل of 5 is تو یہاں 5 آ گیا and 5 1 کی equal ہے نہیں تو 1 کو return نہیں کرے گا ٹھیک ہے یا پھر کیا ہوگا else return 5 multiply by اس کے بعد 4 factorial تو اب یہ 5 multiply by 4 factorial کے لیے wait کرے گا یہ والا part execute ہو جائے گا یہ wait کرے جب تک اس کا answer نہ آجائے تو اب اس نے کیا کیا اپنے آپ کو ہی call کر لی جسے یہ دیکھیں اور یہ same ہے تو اب یہ 5 multiply by 4 factorial کے wait کرے اور 4 کیا کرے گا دوبارہ اپنے آپ کو اس function کو call کرے گا 4 آگیا 4 میں یہاں پہ run ہوگا 4 multiply by 3 اب 5 4 کے لیے wait کر رہا ہے اور 4 آپ کو call کرے گا اس point کو call کرے گا دوبارہ 3 check ہوگا 3 1 کی equal نہیں ہے as والا part 3 multiply by 2 3 minus 1 2 factorial 3 2 کے لیے wait کر رہا ہے اور جب تک 2 answer آئے گا 3 solve نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد 4 solve ہوگا 5 2 2 دوبارہ اپنے آپ کو call کرے گا اسی factorial کو 2 is not equal to 1 else as well apart 2 multiply by 1 2 multiply by 1 آگیا 1 factorial دوبارہ call کرے گا اس والے کو 1 call کرے گا یہاں پہ n is equal to 1 yes it is 1 return 1 اب یہاں سے 1 سے solution start ہونا start 2 ہے 1 1 چونکہ 2 wait کر رہا تھا اس کے لیے 2 wait کر رہا تھا 1 کے لیے تو return 1 کرے گا تو 2 کا answer آجائے 2 solve ہو گیا 2 multiply by 3 ہو جائے گا چونکہ list میں wait کر رہا ہے اور 4 3 کے لیے wait کر رہے جب 3 کا 3 multiply by 2 factorial solve ہوگا تو 4 کے لیے value pass کرے گا اور 5 کے لیے answer آجائے گا تب اس کو ہم run کریں گے execute compile and run 120 اس طرح کی exercise ہے آپ نے فیبونا کی series کا کرنا ہے وہ بھی easy طرح یہ لیکن یہاں multiplication ہے تو ہم addition ہوں گے جس طرح یہ اس کی example ہے f3 آپ f2 plus f1 کریں گے 2 کس کی colent ہے 1 اور 0 کے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے series بنتی ہیں اب computer میں issues آتے ہیں memory overhead کی یا stack overhead کی اس میں کس طرح کی problems آتی ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ issues ہم پھر next lectures میں clear کر لیں گے اور دوسرا یہ کہ programming میں options کے آت جاتے ہیں elegant code کہ ہم خوبصورتی سے لکھیں یا پھر efficiently لکھیں وغیرہ classes functions ہم اس طرح استعمال کر لیں کم سے کم استعمال ہو اور اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال یا پھر elegant ہم خوبصورتی سے لکھیں کی price ہوتی نہیں ہے چونکہ efficient code ہوتا ہے small ہوتا ہے اور precise اور clear ہوتا ہے تو اس کی price بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ topics ہیں جو آج ہم نے cover کر لیے اس lecture میں thank you